کیونکہ میرے ہجبنٹ کے پاس کوئی ایسا سکل نہیں تھا ہونت نہیں تھا کہ چلو جی وہ ہم کہیں اس کو وہ کر سکتے نہ یہ اتنے ویل ایڈوکیٹڈ تھے ماسٹرز پلاس یہ اس طرح کہ کوئی اچھی پیک پر ہمیں کوئی جاب مل سکتی آپ چاہے کتنے بھی بڑے آفس میں کام کرتے ہوں لیکن الفاظ آپ کے لیے ملازمت کا ہی استعمال ہوتا ہے بہت سے مشکلات ایسی آئیں کہ کبھی کبھی لگا کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے یا لوگوں کی باتیں آس پاس کے لوگوں کا رویہ تھگز بھی جاتی تھی میں لیکن میں کبھی اپنے ہزرن کو فیل نہیں ہونے دیتی تھی پھر ہمت کرتی تھی اٹھتی تھی دعا کرتی تھی نماز پڑتی تھی بس اللہ پاک نے ہمت بنائی اور اللہ پاک نے ہی راستے بناتے گئے اور الحمدللہ وقت کے ساتھ ترقی ہوتی گئی پانچسو روپے میں نے کسی سے ادھار لیا اور گھر میں کچھ نہیں تھا پائیا گھی کا پیکٹ بنگایا میں نے اس میں آدھا کلو ڈالے اور کوئی کلو چکن بنگوایا پل مرج کر کے جو ہے پٹروٹ سارا اپنے مرنڈ میں سیٹ کیا کہ یہ جتنے پیسوں میں ہی پاسیبل ہو سکتا ہے کسی سے ادھار پیسے لے کے پانچسو سے سٹارٹ کیا میں نے دس باکسز بنایا جس میں سے ماشاء اللہ وہ دس کے دس چلے گئے اور جتنا میں نے لگایا تھا الحمدللہ میں نے اس کا نائنٹی پرسنٹ آن کر لی میں جتنا کم ریٹ پر کھانا دیتی ہوں اتنا مارکٹ میں کوئی نہیں دیتا اور لوگ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور مجھے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ how can you manage this تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بھی دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھوئی اسلام علیکم میں نے تاشا انہم جائیفل سے بات کر رہی ہوں یہ میرے ہزمین ہے ساتھ خان ہماری شادی کو تقریباً کوئی پونے چار سال ہونے والے ہیں اور ماشاء اللہ سے ویسے تو ہم الحمدلہ بہت اچھی عزواجی زندگی بسر کر رہے ہیں اور کر رہے تھے کچھ سرکمسکرائنسز کی وجہ سے حالات خراب ہونے پر کرونا کے اناؤنس ہونے کے بعد میرے ہزمین کی جوب ختم ہو گئی جو کہ بہت اچھی جوب چل رہی تھی کمپنی میں پرائیویٹ کمپنی میں تو ہمارا وی آف انکم یہی تھا سورس آف انکم اور یہ کی جوب جانے کی جیسے ہم بہت زیادہ ڈسٹراب ہوئے اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ گھر کے معاملات کو سنبھالنا مشکل تھا بچوں کے خراجات اٹھانا تو فائنلی میں پہلے سے اپنا کچھ بزنس چلا رہی تھی سٹارٹ کیا تھا میں نے سوشل میڈیا پہ بات وہ ایک میرا شوق تھا شوق کے بینہ پہ میں وہ کر رہی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت بنا ضرورت بنتے بنتے وہ میرا بزنس بنا اور الحمدللہ اللہ کا کروڑ کو شکر ہے میں اس میں بڑی سکسسفل ہوں اور سارا کریڈٹ میرے حسمن کو جاتا ہے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا میری بات کو سنا اور سمجھا سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تب ہمارے پاس ایس اچ کچھ بھی نہیں تھا کہ جس سے ہم ایک اچھا سٹارٹ لے سکتے کوئی ہمارے پاس سیونگ نہیں تھی ایون کہ اتنی بھی نہیں تھی کہ ایک ٹائم کی روٹی ہم اپنے گھر کی پوری کر سکتے ہم نے کسی سے ادھار چند پیسے لیے چند سو روپے لیے اور ان سے اپنا سٹارٹ لیا میں نے ایک دش بنائی اور اپنے ہزمنڈ کو بتایا کہ مطلب میں کیا پلان کر رہی ہوں پلان بس یہ بتایا کہ میں کھانا بنا رہی ہوں اور آپ نے میرے ساتھ کہیں چلنا ہے انہوں نے مجھے کوئشن کیا کہ کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے بس انہوں نے بولا کہ آپ نے چلنا ہے میں نے اس سے آلو گوش کا سالنگ بنایا چند افراد کا کوئی دس سے بارہ افراد کا اور وہ کھانا میں بنا کر باکسز ریڈی کر کے ان کو میں لہور کی مین مارکٹس میں لے گئی اور وہاں جا کر میں نے انہیں بولا کہ آپ نے یہ کھانا سیل کرنا ہے اور ٹارگٹ یہ دیا کہ یہ ٹین باکسز ہیں پاسیبل یہ ہونا چاہیے کہ ٹین کے ٹین جائیں لیکن میکسیمم مینیمم مینیمم جو ہیں ایک باکسز آپ کے جانے چاہیے سو ہیڈز آف ٹو ہیم کہ انہوں نے وہ میری بات مانی اور عمل کیا میری بات پر اور اپریشیٹ کرتے ہوئے یہ نکل پڑے اور انہیں ٹارگٹ میں نے یہ دیا تھا کہ یہ باکس آپ نے میکسیمم ہنڈرڈ اینڈ مینیمم ایٹی روپیز کا سیل کرنا ہے اٹلیس نقصان نہ ہو اگر فائدہ بھی نہیں ہوتا یہ چلے گئے اور جا کر انہوں نے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے اپنے پبلیسٹی کی برینڈ کی جائفل کی اور لوگوں کو رضا مند کیا کئی مشکلات کا سامنا کیا وہ تو یہ ہی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن الحمدللہ کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد مجھے امید نہیں تھی مجھے لگ رہا تھا کہ مشکل ہوگا کبھی ایسا کیا کچھ نہیں ہے تو جب کچھ ایس طرح کار کام نہیں کیا تو ذرا تھوڑا ڈر ہوتا ہے شروع شروع اور جس طرح کہ ہم حالات سے گزر رہے تھے کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا اور اعتماد نہیں تھا کسی کو لیکن مجھے اعتماد تھا اپنے رب پر تھا خود پر تھا اور اپنے شوہر پر تھا اور الحمدلللہ پاک نے عزت رکھی میرے ایزبنٹ اس وقت آئے میرے پاس تو ان کے ہاتھ میں بیک تھا مجھے لگا شاید یہ نہیں سیل کر پائے تو میں ان کو ڈیسارڈ میں اپنے دل میں ڈیسارڈ ہو رہی تھی ہم پھر کوشش کریں گے کہیں اور چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے جائے گا تو مجھے کہنے لگے کیا ہوا ایسے کیوں کہہ رہی ہوں تو باکس چلے گئے ہیں یہ صرف دو باکس ہیں میرے پاس میں نے کہا اچھا یہ ہو گیا کہتے ہیں ہاں الحمدللہ بہت آسانی سے ہو گیا مجھے زیادہ وہ نہیں کرنا پڑا ہم جب یہ باکس ٹکے گئے ہیں مجھے نے کہا تھا کہ کسی مارکٹ ہم میں نے کیسے کرنے کیونکہ مارکٹ تو کئی قسم کی ہوتی ہے مارکٹنگ ہوتی ہے یہ ایک مارکٹ کرنا بڑا مشکل مرحلہ تھا میرے لئے جس سے ہم نے یہ مارکٹ کی جب مجھے نہیں تھا کہ اللہ طرح ایک عزت رکھی اور جس لیول سے ہم نے کام شروع کیا ہم نے کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس نام میں کسی آگے ہاتھ پر آئے خود ہی اپنے سے کام سٹارٹ کیا یہ فرس شاپ جب میں نے یہ کیا ہے تو پاتا نہیں میرے ذہن میں کیا اور جب میں نے سے ڈیل کی ہے تو اس نے ایک باکس لے لیا پھر سادر نے ایک باکس اور لے لیا کسی کو میں نے کہا سارا یہ ہوم میٹ کھانا ہے گھر کے علمے بناوا ہے میرا چھوڑا سر میں نے سٹارٹ کیا یہ تو کئی لوگ نے مجھ سے پوچھا بھی آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کو یہاں پر کوئی سیٹ اپ ہے میں نے کہا مرے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے ہمارے گھر کا کچھن ہے ہم ستر کینٹ سے آئے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا ہم نے گھر سے لے کے آدھے ہیں کچھ لوگوں نے کہا ہمیں زود ہوتی ہے ہمیں اٹھانے کی کچھ لوگ بڑے خوشش ہے کہ اچھا ہم نے کام شروع ہی ہے ان کے بزار رکھا کہ ہم لوگ کافی مار ہو گئے ہیں زیادہ تر وہ لوگ جو دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں یہاں پر کام کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے بیچارے جو انہیں گھر کی روٹی نصیب نہیں ہوتی ترس رہے ہوتے ہیں گھر کے کھانوں کو تو ان لوگوں کا ہی زیادہ مطلب دل ہوتا ہے گھر کا کھانا خریدنے میں اس کے علاوہ جیسے کرونا کا سیزن گزرا اس سے پہلے یہ جیسے آپ ہوتلنگ آپ جانتے ہیں کتنے کیسیز ایسے فور آتھارٹیز نے پکڑے ہیں کہ مطلب بڑے بڑے ریسٹورنٹس تھے جن کے جو کیا کر رہے تھے مجھے تو خیر بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب لوگ نہ کھانے گھر کے کھانے کی طرف آ رہے ہیں پسند کرتے ہیں اور پھر الحمدللہ یہ چھوٹا مو بڑی بات ہو جائے گی الحمدللہ ہمارے کھانے کو لوگ پسند کرتے ہیں تیسٹ کو فلیور کو کوالیٹی کو کیونکہ میں ہمیشہ کھانا جو بھی مارکٹ میں بھیجتی ہوں ہوسٹلز میں بھیجتی ہوں میں وہ کھانا ویسے ہی بناتی ہوں جیسے میں اپنے گھر کا ذاتی کھانا بناتی ہوں صفائی سترائی کے ساتھ کیونکہ ہم نے بھی وہی کھانا کھانا ہوتا ہے اور ہم کسی کو جب ہم خود کچھ گندہ نہیں کھا سکتے تو کسی کو کیسے کھلائیں گے اور ایمان کا نیت کا صاف ہونا میری کامیابی کے پیچھے میں یہ سمجھتی ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے خود پر کہ میں نے بڑی ایمانداری سے اور یقین اور ایمان کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کیا اور اللہ پاک نے اسی کا مجھے سبر کا پھل دیا بہت سی مشکلات ایسی ہائیں کہ کبھی کبھی لگا کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے یا لوگوں کی باتیں آس پاس کے لوگوں کا رویہ تھک بھی جاتی تھی میں لیکن میں کبھی اپنے ہزرنڈ کو فیل نہیں ہونے دیتی تھی پھر ہمت کرتی تھی دعا کرتی تھی بس اللہ پاک نے ہمت بنائی اور اللہ پاک نے ہی راستے بناتے گئے اور الحمدللہ وقت کے ساتھ ترقی ہوتی گئی اور اتنے کم عرصے میں مارکٹ میں اور کشی کا اتنا وہ نہیں ہوا جتنی جلدی ہے ہمارا کام پھیلا تو اس کے پیچھے کوئی ریزن کوئی وجہ کوئی کچھ پسند آیا ہی ہوگا تو آئی تینک یہ پوسیبل ہو سکایا موسیقی 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 پانچ سو روپے میں نے کسی سے ادھار لیا اور گھر میں کچھ نہیں تھا پائیا بھی کا پیکٹ بنگایا میں نے اس میں آدھا کلو آلو ڈالے اور کوئی کلو چکن بنگوایا پل مرج کر کے جو ہے پٹروٹ سارا اپنے مرنڈ میں سیٹ گیا کہ یہ جتنے پیسوں میں ہی پوسیبل ہو چکتا ہے کسی سے ادھار پیسے لے پانچ سو سے سٹارٹ گیا میں نے دس باکس بنایا جس میں سے ماشاءاللہ دس کے دس چلے گئے اور جتنا میں نے لگایا تھا الحمدللہ میں نے اس کا نائنٹی پرسنٹ ارن کر لیا میں نے سوچا کہ یہ باکس میں مارکل میں سیج کر کر ہوں گا ہاں یہ مشن تھا ہمارا اللہ تعالی نے عزت رکھی ہماری الحمدللہ شکر اس پروردگار اللہ تعالی کیلئے اللہ تعالی جو کرتے ہیں بہتر ہی کرتے ہیں بے شکر اللہ تعالی نے ہمارا ساتھ دیا اس میں بس پھر اس کے بات چل سو چل یہ ہوا کہ جب آٹھ نو سو ساڑھ نو سو روپے کا پروفٹ سمیت واپس آئے پیسے تو پھر میں نے وہ نیکسٹ اس میں لگایا اپنا منیو چینج کیا نیکس ڈے میں بریانیاں پلاو بنا کر گئی کیونکہ وہ رائس کو زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں میں نے کہا چلیں نیکسٹ ٹرائے کریں گے پھر میرے حضبن تھوڑا تھوڑا ڈلتے تھے کہ مشکل ہوگا ابھی اتنے نہ بناو ابھی اتنی رہنے دو لیکن میں کہتے تھے تھوڑا تھوڑا در ختم کریں گے تو جائے گا اپنے پسند کے حساب سے کچھ کو مہنگا لگتا تھا کچھ بھی نہیں کہتے کچھ بہت بحث کرتے یہ نہیں میں میں ان کو یہی بولتی تھی کہ اس چیز کو مسوچا کریں بس پوزیٹیو رہیں اور یہ یقین رکھیں کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں کسی سے بھیگ نہیں مانگ رہے ہیں کسی سے کی محتاجگی نہیں ہے سب سے بڑی چیز محتاجگی نہیں ہے آپ چاہے کتنے بھی بڑے آفس میں کام کرتے ہوں لیکن الفاظ آپ کے لئے ملازمت کا ہی استعمال ہوتا ہے ملازم ہی اکاؤنٹ کیا جاتا ہے میں اس کو کوئی بری بات نہیں کہتی محنت ہے ہر کام میں محنت ہے لیکن اپنے بزنس میں انسان بادشاہ ہوتا ہے جب دل چاہا کھولا جب دل چاہا بند کر دیا کہ کسی کو بات سنا نہیں سکتا کچھ کیا ہی نہیں سکتا میں نے یہ سوچ اپنے ہزبن کے ذہن میں ڈالی اور سچ بتا رہی ہوں با خدا میں اپنے ہزبن کو پہلے بھی یہ بات بتی تھی کب تک ہم نوکری کریں گے کب تک آپ اس طرح کی سروس کریں گے کیونکہ میرے ہزبن کے پاس کوئی ایسا سکل نہیں تھا ہونت نہیں تھا کہ چلو جی وہ ہم کہیں اس کو وہ کر سکتے نہ یہ اتنے ویل ایڈوکیٹڈ تھے ماسٹرز پلاس کہ کوئی اچھی پیک پر ہمیں کوئی جوب مل سکتی کیونکہ آپ کا بتا ہے ہمارا معاشرہ اس میں اسی طرح کہ ہی لوگ پائے جاتے ہیں میڈل کلاس میں یہی ہے اور ان کے ساتھ بھی کچھ پرابلمز پیچھے ایسی رہی ہیں کہ ان کے والدین کے انتقال ہو گیا بہت پہلے ہی میرے بھی والدین کے انتقال ہو چکا ہے تو ہم اکیلی تھے ہمارا کوئی اتنا سگا کوئی پاس تھا بھی نہیں ایک روپیا لگایا دو پایا دو لگایا چار پایا اس طرح سے آہستہ 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 بڑھاتی گئی دس سے بارہ کیے بارہ سے پندرہ پندرہ سے بیس اور آج الحمدللہ شکر اس پروردگار کا کہ میرے گھر سے نائنٹی فائی پلس باکس گھر سے جاتے ہیں اکثر کم بھی ہو جاتے ہیں اور کب اکثر زیادہ بھی ہو جاتے ہیں تو میں اس کو اپنی یہی کامیابی سمجھتی ہوں مجھے زیادہ کی ہپ کارٹ نہ پہلے تھی نہ اب ہے لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ کچھ نہیں ہے یا ابھی تو آپ کو اتنا پروفٹ ہو رہا ہوگا یا یوں اور نہیں میں جتنا کم ریٹ پر کھانا دیتی ہوں اتنا مارکٹ میں کوئی نہیں دیتا اور لوگ اس پاس کو اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے بھی سوال کرتے ہیں میں اس طرح کرتے ہوں کیونکہ میرے لئے کھانا بیجنا ہی سہارا کام نہیں ہے میرے لئے کھانے والے کی بھی ایک ویلیو ہے کیونکہ سارا دن ایک مزدور مزدوری کر کے آٹھ نو سو روپے کماتا ہے آج کے وقت میں ایک دال روٹی دو افراد کی بھی اگر آپ بنائیں گھر میں تو پانچ چھ سو روپے لگ جاتا ہے اگر وہ سارا دن دن لگا کر اسے ایک روپت کی روٹی بھی پوری نہ ملے تو پھر فائدہ اس کی محنت کا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کونٹیٹی کوالٹی پرائز ہر چیز میئر کر کے اور کم کوشش یہ ہی کرتے ہوں کم سے کم اس میں میرا فائدہ بھی ہے اور دوسرے کا بھی ہو جاتا ہے میرا بزنس انہینس ہوتا ہے میرا بزنس مائنڈ یہ کہتا ہے اور دوسرا سیٹسفائی ہوتا ہے کیونکہ اسے سستہ کھانا اچھا کھانا گھر کا بنا ہوا مل رہا ہے میچول انڈرسینڈنگ ہوتی ہے پہلے ہم کسٹمر سے کہہ دیتے تھے کہ چلیں پندرہ دن میں مہینے میں آپ بتا دیں اپنی پسند کا لیکن جب زیادہ کسٹمرز ہوتے ہونے لگے تو پھر وہ پسند نہیں ملتی تھی کہ مجھے یہ نہیں پسند آپ یہ کریں آپ وہ کریں تو بڑا مشکل ہوتا تھا اتنے بندوں میں تو نہیں تو اب میں کچھ اس طرح سے فائنلائز کیا ہے کہ ہم سکس ڈیز دیتے ہیں سنڈے ہمارا آف ہوتا ہے تو ہم ایک دن پہلے جیسے کہ آج منڈے تھا تو منڈے کا ہم مینیو سنڈے کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں کہ کل یہ آنے والا ہے تو وہ کسٹمرز تک پہنچ جاتا ہے کہ کل یہ ہوگا یا آج یہ ہے لیکن ہم نے مینیو کچھ اس طرح کا ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے جس سے کسی کو زیادہ اوبجیکشن نہیں ہو سکتا فرائیڈے کو رائس دے رکھتے ہیں ویق میں ایک دن چاوال ہوتے ہیں جس میں بریانی پلاو یا چکن رائس کو بھی ٹیوزے اور ویڈنس دے کو دال سبزی ہوتی ہے جیسے گوش کا ناغہ ہوتا ہے باقے دن ہم بیف کرتے ہیں باقے دن چکن کرتے ہیں تو اس سے زیادہ لوگ نراز نہیں ہوتے دل سبزی کھانے میں بھی کم ہوتے ہیں اور گوش پرز آتا ہے دوسرا ہماری کانٹریڈی ہوتی ہے کہ انسان نہ پیٹ بھڑے کھانے میں الہم دلالالہ ہمارا باکس ہوتا ہے کہ اس سے دو فرات دے روح سے کھا سکتے ہیں کسی کوئی کم ہے کمپلین نہیں کرتا کہ اس میں کانٹریڈی کم ہے یا ہمیں چکن کا پیس نہیں ہے میں ایک چیز خود جا کے مارکٹ سے پرچیز کر کے آتی ہوں اور اپنی وٹس اپی سٹوریز پر اپڈیٹنگ دیتی رہتی ہوں کہ اس ٹائم میں فلا مارکٹ میں ہوں اس ٹائم میں فلا چیز بائے کر رہی ہوں یہ گوشت میں نے یہاں سے لیا ہے یہ مسالہ میں یہاں سے لینے آئی ہوں تاکہ لوگوں کو علم رہے ہی کتنے بھی آپ بڑے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں یا کتنے ہی درجے کے ڈھابے پر چلے جائیں کوئی آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ وہ کہاں سے گھی خرید کے لارا ہے کہاں سے وہ سبزی خرید کے لارا ہے کہاں سے وہ مرچوانس کیوں کیونکہ اس کے بیچے ایک بہت خوفنا کہانی ہوتی ہے اور وہ کہانی آپ سب زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں تو جیسا شروع میں میں کہا چکی ہوں کہ میرا کھانا دینے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں کماؤں اور بے حد کماؤں اور بعد میں بچارے ان لوگوں کی بدوائیں بھی میرے حصے میں آئیں تو صاف شفاف لے لو تھوڑا کر لو پر اپنا ضمیر مطمئن رکھو جس میں آپ ساٹسفائی ہو پلانز اگر آپ پلانز کے بارے میں پوچھیں تو خواہش تو ہم دونوں کی یہ ہے کہ ہم اپنا ایک سیٹپ بنائیں انشاءاللہ آؤٹلیٹ بنانے کا ہے ہمارا خواہش یہ ہے باقی جو اللہ کا لوگو منظور ابھی تک تو اسی کو چلا آ رہے ہیں دیور مارک جافر سے دیکھ کے آتے ہیں کل کو ایسا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس کھانا 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 ہے ہمارا یہ پلانا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہمیں اس کام میں کام نا بھی دے گا اچھا اکثر لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ آپ ماشاءاللہ میری فیملی کے لوگ میرے ویلیٹیوز کے لئے یا میرے حمسائے دار یا کوئی بھی جاننے والے جو مجھ سے جڑے ہیں میری ذات سے جڑے ہیں مجھ سے کمپلین کرتے تھے کہ how can you manage تم اپنی میری لائف کو کیسے manage کر رہی ہو یا تم تو ماشاءاللہ اتنی پڑی لکھی ہے وہ تمہارے پاس سکلز ہیں اس طرح ہیں تمہارے سیزرمنٹ اس طرح ہیں یا یہ وہ ان کی جوب نہیں چل رہی انہیں بولو سو قسم کے سوال ایسے سوال ہیں جو میہ بیوی کے بیچ میں اختلافات پیدا کریں آج کل کے محول کو دیکھتے ہو اگر آپ اردگرد میں دیکھیں تو طلاف کی بہت شرح بڑھ چکی ہے جو کہ انتہائی غلط میری نظر میں تو ہے اور اللہ پاک کو بھی بہت ناپسند ہے یہ چیز اور سب سے خوبصورت عمل نکاح ہے اللہ کی نظر میں اور وہ رشتہ اللہ تعالی نے اس لیے مقتص کیا ہے کہ میاں بیوی ایک ساتھ مل کر اچھے برے وقت صرف یہ نہیں ہے کہ اچھے اچھے کا ساتھ ہو ساتھ وہ ہے ساتھ بلکہ وہ ہے جو برے وقت کا ہو اچھے میں تو آپ کو بہت ملیں گے جو برے میں ساتھ رہے کمال وہ ہے اور جو برے وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں تو سمجھیں وہ آپ کے ساتھ کبھی مخلص تھے ہی نہیں تو آج کل کی عورتوں کو میسیج ضرور دوں گی ان عورتوں کو ان لڑکیوں کو جو نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے اور ہر شادی شدہ زندگی میں افتار چڑھاؤ آتے ہیں اچھے بھی آتے ہیں اور برے بھی آتے ہیں لیکن اس میں ہی آپ نے دکھانا ہے کہ آپ کب تک ڈٹے رہتے ہیں اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا سبر کبھی ضائع نہیں جاتا اگر آپ سبر صحیح جگہ پر ہیں آپ کا ضمیر مطمئن ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ صحیح راستے پر ہیں تو آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا دیر آئیں گے پر درست درور آئیں گے اور میری کہانی کا بھی یہی ایک خاص وہ ہے پوائنٹ کے مجھے بہت لوگوں نے بھٹکانا چاہا میرا اپنا بھی ضمیر کئی دفعہ مجھے کہا کہ کیوں کر رہی ہو چھوڑو اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن ایڈ دا اینڈ جب اللہ تعالیٰ کے آگے بیٹھتی تھی دعا کرتی تھی تو یہی سوچتی تھی اگر میں اپنے شوہر کے کام نہیں آؤں گی تو کون آئے گا کوئی ہمسائے دار تو نہیں آئے گا کوئی رشت دار تو نہیں آئے گا ایک گاڑی کے دو پئیے ایسے نہیں کہا گیا گاڑی کا ایک پئیہ رکھ جے تو گاڑی آگے چل نہیں سکتی اور طلاق کا دبہ لگنے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی تکلیف اور کشت کاٹ کے وہ وقت نکال کے اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں اور اینڈ میں ان مردوں کو بھی میسیج دینا چاہتی ہوں جو یہ سمجھتے ہیں عزت اور غیرت میں جانتی ہوں لیکن اسی عزت کو مزید عزتدار برانے کے لئے آپ کو تھوڑی جرت دکھانے پڑے گی اگر آپ کی گھر کی خواتین بہن بیٹی یا بیوی اگر کچھ حمد کرنا چاہتی ہیں آپ کے لئے چار دیواری میں رہ کر تو انہیں وہ کرنے دیں وہ آپ کے لئے عزت کا ہی باعث بنے گی ایک دفعہ اعتبار کر کے دیکھیں جرت کر کے دیکھیں اور ان عورتوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ لازمی نہیں ہے گھر سے باہر نکل کے ہی آپ کچھ کر سکتی ہیں چار دیواری میں رہ کے بھی آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں میں نے چار دیواری میں رہ کے ہی کامیابی حاصل دی اور میں اس میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی اس کے بعد اپنے شہر کی اور اپنے عزیز دوستوں کی جنہوں نے مجھے یہ سبق دیا اور مجھے ہی راستہ دکھایا اور اس میں مجھے کامیابی ملی کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے برینڈ کے نام جائفل ہے جائفل ہوں میرے چینل ہے یوٹیوب پر وہ بھی جائفل کے نام سے ہے میرا پیج فیس بک پر ہے اور ٹک ٹاک پر بھی میں اویلیبل ہوں سناک پر بھی ہوں انسٹا پر بھی ہوں تو آپ سے مہا رابطہ کر سکتے ہیں فوڈ کے لیے فوڈ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ہم ہوم میٹ فوڈ کے علاوہ ہم گیٹ ٹوگیدر پارٹیز اور ایونٹس بھی پلان کرتے ہیں کیٹرنگ کا اور اس کے علاوہ ہمارا فون نمبر سکرین پر ہوگا اگر آپ آرڈر دینا چاہتے ہیں گھر بیٹھ کر تو آپ آرڈر دے سکتے ہیں ڈیلیوری سروس ہماری ہوں گی اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہم نے یہ قدم بڑھایا اس میں ہمارا ساتھ دیں اور ہمیں اس میں مزید کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے ہمیں سپورٹ کے طور پر ہمیں زیادہ سے زیادہ بزنس دیں تاکہ ہمیں آنے والے کل میں کسی کی مہتاج کی فیس نہ کرنی پڑے اور ہم اپنے دم پہ ہی اس کو آگے رن اپ کریں سکرائب کمیز ب Źنیک